سوال بڑا عجیب ہے مولانا سترہ کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا کام نہیں ہے جس طرح امیر محترم حکم فرمائیں گے جیگر گوش ہے کبلہ امیر المجاہدین اور بائی جن کہہ رہے تھے جانشین امیر المجاہدین تو وہ میں نہیں ہوں وہ کبلہ سعید حسین نزوی صاحب ہے جانشین امیر المجاہدین ہم خادم ہیں کبلہ امیر المجاہدین کے ہم نوکر ہیں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہم سے راضی ہو کے گئے ہیں ہمیں دعائیں دے کے گئے ہیں اور خوش ہوئے جب میں نے آخری والا جمعہ حضرت کی مسجد میں پڑھایا اور بغیر گرفتار ہوئے وہاں سے میں نکل بھی آیا تو حضرت نے بڑی دعائیں دیں پھر جس وقت میں نے اور ساتھ بھائی نے اور علمہ فیضی صاحب نے جس وقت سب سے پہلے نکل کے ریلی کا آغاز کیا تو حضرت وہ جس وقت آواز آپ نے سنی تو حضرت نے بڑی دعائیں عطا فرمائی پھر فیض آباد پل کے اوپر جب خطابات ہوئے تو حضرت نے بہت ساری دعائیں دیں آخری بار جلوس ہوا ملاش شریف والا میں نے ایک بار تقریر بند کر دی تو پھر حضرت نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ یہ بھی پڑے یہ بھی پڑے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ حضرت جانے سے پہلے ہم پہ راضی ہو کے گئے اور اللہ کے ولی کا راضی ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اور آپ سب پہ بھی بڑے راضی تھے جس طرح آپ لوگوں نے حضور کے دین پہ پہرا دیا وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہیں جو فیض آباد پہنچے اور وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہیں جو جلوں میں محصور ہوئے تھانوں میں محصور ہوئے وہاں پہ جا کے بھی لپیک کے ناروں سے درو دیوار کو گواہ بناتے رہے آپ کی یہ قیمت میرے جیسا ناچیز کوئی ادا نہیں کر سکتا اس کی قیمت آپ کو مالکوں نے دینی ہے جس وقت منظر ایسا ہوگا جب استاد فرمایا کرتے تھے جس کی منظر کشی کہ ہم سوئے حشر چلے گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلے گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہو گروہ کافلہ سالار کے ساتھ مزہ پھر ہمڈا ہے جب کریمہ کا کے گلابوں میں جبلہ مل المجاہدید چل رہے ہوں گے اور پھر ہم حضرت کے گلابوں میں پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا جیسے ادھر آپ پیٹ کے نارے لگا رہے ہیں انشاءاللہ اب روز حشر بھی ہم یہی نارے لگاتے ہوئے جائیں گے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق